کلاس فسٹیر اردو میں تلخیص کی مزید عبارات آپ دیکھیں گے الہی تو سب کچھ دے مگر ایک مفلسی نہ دے بیماری ہوگی اسے بھگت لیں گے بے علمی ہوگی اسے سمجھ لیں گے کمزوری بھی اٹھا سکتے ہیں تلواریں بھی کھا سکتے ہیں ایک تنگ دستی نہیں اٹھا سکتے یہ کلموئی جس گھر میں جاتی ہے سو سو روپ لاتی ہے بھوکا یہ سلائے پیاسا یہ پھڑکائے معصوم بچوں پر ترس یہ نہ کھائے بوڑھے اپاہجوں پر رحم اسے نہ آئے جیتے جی یہ مارے بھلے چنگے کو بیمار کر ڈالے شاہ کو چور یہ بنا دے حکمت میں لکمان ہو اور گراہ میں کچھ نہ ہو تو کوئی موں نہیں لگاتا مرتبہ میں ولی ہو اور فیض کچھ نہ پہنچائے تو کوئی اس کے پاس نہیں پھٹکتا ایک سو پندرہ الفاظ ہیں مفلسی ایک عذاب اس کا عنوان ہے الہی تو مفلسی نہ دے ہم اس کے سوا سب بھگت سکتے ہیں یہ بے رحم ہے مفلسی میں ولی بھی فیض نہیں دے سکتا نشتریت غزل کی خاص خوبی ہے اس نشتریت کو تشبیحات اور استعارات تیز تر کر دیتے ہیں تشبیح اور استعارہ شیر کو سوری اور مانوی طور پر جلا دیتے ہیں اور ان سے شیر حسین اور خیال لطیف بن جاتا ہے گویا امائیت رمزیت اور نشتریت میں غزل کا راز پوشیدہ ہے غزل زندگی کے ہر پہلو کی ترجمان ہے غزل کو جس طرح لب و رخصار تک محدود نہیں کیا جا سکتا اسی طرح اس کے تذکرے سے مفر بھی نہیں اور نظر غائر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ قدیم دور میں بھی غم دورہ موجود تھا اور ان غموں کا تذکرہ کیا جاتا تھا جو محبت کے علاوہ ہیں غزل اور نشتریت عنوان ہے نشتریت غزل کو خوبصورت بناتی ہے غزل زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتے ہوئے غم دورہ اور غم جانا کی ترجمان بنی ہے آج دنیا بھر میں زبان نسل اور رنگ کے اختلافات نے فساد برپا کر رکھا ہے ان بیمانی لیکن فتنہ انگیز امتیازات کی وجہ سے انسانی دنیا باہم برسر جنگ گروہوں میں تقسیم ہو چکی ہے لیکن اس کے برعکس اسلام ایک ایسا دین فطرت ہے جس میں ان اختلافات کا کوئی تصور موجود نہیں تمام انسانوں کو اولاد آدم کی ایسیت سے دیکھتا ہے اور کلمہ توحید پر جمع ہونے کی دعوت دیتا ہے اور اسی دین برحق کا تقاضہ ہے کہ کم از کم اس کے ماننے والے آپس میں اس طرح متحد و مربوط ہوں کہ اگر زمین کے کونے پر بسنے والے کسی مسلمان کو کوئی گزند پہنچے تو اس کا درد روح زمین کے تمام مسلمان محسوس کریں اسلام لسانیت سے معورہ اس کا عنوان ہے اس کی تلخیص ہے لسانی اختلافات نے دنیا میں فساد برپا کیا ہوا ہے اسلام اسے بالا ہو کر اتحاد ملت کا دائی ہے تاکہ مسلمانوں کو امن ملے دوست ہمیشہ دوست کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے اور دشمن عیبوں کو اس لئے ہمیں اپنے دشمن کا زیادہ احسان مند ہونا چاہیے کہ ہم کو ہمارے عیبوں سے متعلق کرتا ہے اگر ہم نے اس کے تانوں کے سبب عیبوں کو چھوڑ دیا تو دشمن سے ہمیں وہی نتیجہ ملا جو ایک شفیق استاذ سے ملتا ہے دشمن جو عیب یا صحیح یا غلط ہم میں لگاتا ہے ہمارے فائدے سے خالی نہیں اگر وہ ہم میں ہوتا تو ہم اپنے عیب سے متعلق ہو جاتے اور اگر نہیں ہوتا تو خدا کا شکر ادا کرتے کہ وہ عیب ہم میں نہیں دشمن جو ہم کو بدنام کرتے ہیں اس سے ہم کو ہماری برائیاں معلوم ہوتی ہیں آگاہ یہ عیب ایک نعمت عنوان ہے وہ دشمن ہمارا محسن ہے جو ہمیں ہمارے عیب بتاتا ہے ہم اپنے عیوب سے متعلق ہو کر اصلا کرتے ہیں اگر عیب نہ ہو تو شکر ادا کرتے ہیں پاکستان کے قیام سے نہ صرف ہندوستان کے برعظیم اور ایشیا میں بلکہ ساری اسلامی دنیا میں ایک ایسا قوت آفری تغیر رونما ہو گیا ہے کہ اس کے غیر معمولی نتائج کا دنیا ابھی صحیح اندازہ نہیں کر سکتی قدری عمر پاکستان کے ملت اسلام پر روز بروز واضح ہو رہا ہے کہ اگر اسے اپنی اور دنیا کے طرح اپنا اسلامی اور انسانی فریضہ ادا کرنا ہے تو پاکستان کے حکومت لازمی طور پر اسلامی جمہوریت کے ترقی پرور اصولوں پر قائم ہوگی جس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں سے مساوی سلوک کیا جائے گا جس میں عورت کے حقوق اور کی شخصیت محفوظ ہوگی جس میں دولت ادھر تمام لوگوں کو مناسب طور پر تقسیم ہو کر ادھر بیت المال میں جمع ہو کر عوام الناس کا میار زندگی بڑھانے کے کام آئے گی مقاصد تشکیل پاکستان اس کا انوان ہے قیام پاکستان کے سمرات کا ابھی دنیا کو اندازہ نہیں یہ مملکت اسلامی جمہوریت کے اصول پر چلے گی مساوات عورت کے حقوق مالی برابری پیشے نظر ہوگی فرہان کی زندگی کا مقصد اپنے جیسے انسانوں کی مدد کرنا ایک اچھے مسلمان کے لئے حقوق اللہ یعنی نماز روزہ حج زکاة فرض ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی اہمیت ہے اگر کوئی حقوق اللہ ادا کرتا ہے تو اس نے یہ فرض ادا کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے جو حقوق ہیں وہ کسی صورت معاف نہیں کیے جا سکتے اچھا مسلمان حقوق اللہ کے بجاوری کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی بجا لاتا ہے کامیاب لوگوں کا یہی شہوہ ہوتا ہے اور انسانیت کی خدمت کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنا لیتے ہیں دنیا انہی قسم کے لوگوں سے خوبصورت بنی ہوئی ہے ادا کی حقوق فرحان کا مقصد حیات خدمت خلق ہے مسلمان کے لئے حقوق اللہ اور حقوق العباد لازم ہیں یہی زندگی کی خوبصورتی ہے